اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو سیف مجھتاک چاچڑ کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل ٹھک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے ایک بار پھر آج آپ کے لئے بہت ہی زبردست اور انفرمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں ویڈیو اس سے پہلے میں نے ایک بویا بی وائی ایم ون مائک کے بارے میں جو کہ ایک شلڈر مائک ہے اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جسے کافی سارے دوستوں نے بڑا پسند کیا اور بڑی محبتوں کا اظہار کیا ان کا شکر گزار ہوں آج کی جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ بھی بہت ہی انفرمیٹیو ثابت ہونی والی ہے ان دوستوں کے لئے جنہوں نے بویا مائک خریدنا ہے تو میں نے یہ بویا مائک خریدہ اس سے کافی ساری مجھے انفرمیشن ملی اور کافی ساری آواز کے حوالے سے مجھے فیدہ ہوا لیکن یہ ایک ایسا مائک ہے جس کی مارکیٹ میں کافی ساری فیک جو ورائیٹیز ہیں وہ گردش کر رہی ہیں تو اس کو پہچاننے کے لئے بڑی بریک بینی کا استعمال کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہیں فیک پروڈکٹ تو نہیں ہے آج میں آپ کو مائک کے بارے میں بتاؤں گا کہ کون سا مائک آپ نے خریدنا ہے کون سا مائک اوریجنل ہے کون سا مائک فیک ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کو کافی ساری پوائنٹس بتانے ہیں اگر یہ پوائنٹس آپ نے مد نظر رکھ کے مائک خریدا تو آپ کا مائک ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنل ہوگا اگر آپ نے ان پوائنٹس کو مد نظر نہ رکھا تو ہو سکتا ہے آپ کو مائک اصل نہ مل سکے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل سیف مجھتاک چاچڑ کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو لگے کہ ویڈیو سے آپ کو فیدہ ہوا ہے تو کائنڈلی میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے آگے شیئر کر دیں تاکہ کسی اور دوست کا بھی فیدہ ہو سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے بویا بی وائی ایم ون مائک کی دو ڈبیاں موجود ہیں اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے پہلے ڈبی کے اوپر کون سا آپشن دیکھنا ہے جو کہ اوریجنل کا ہے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے بویا اس کا لوگو بھی لگا ہوا ہے بویا بھی لکھا ہوا ہے یہاں بھی لوگو لگا ہوا ہے اور بویا بھی لکھا ہوا ہے جو اوریجنل مائک ہے اس کے اوپر آر نہیں لکھا ہوا جو فیک کی جو پیکنگ ہے اس کے اوپر آر لکھا ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں ایک بہت ہی زبردست جو کہ بہت بڑی نشانی ہے اس کی یہ ہے یہ آپ کو یہ فلم نظر آ رہی ہے یہاں بھی آپ کو فلم نظر آ رہی ہے یہ وہ بارکوڈ ہے اس کو سکین کر کے ہم نے تصدیق کرنی ہوتی ہے کمپنی سے اس کی سائٹ سے کہ کیا ہم نے جو بویا کا مائک خریدا ہے کیا یہ آپ کی فیکٹری سے بنا ہوا ہے آپ کے ادارے سے بنا ہوا ہے یا کہ یہ کسی لوکل ادارے نے بنا کے مارکیٹ میں اتار دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہوگا اوریجنل کی نشانی پہ یہ ہوگا اس طرح کی چمکدار جو ہے فلم اس کے اوپر لگی ہوئی ہوگی اس کے اوپر بلکل ایک ڈل سا بیکار سا اس کے اوپر وہ سٹیکر لگا ہوا ہوگا جو کہ ایک عام سٹیکر ہے تو آپ یہ دیکھیں گے جب آپ نے اوریجنل چیک کرنا ہوگا تو آپ نے اس فلم کو اس کے اوپر سے اتار دینا ہے اس طرح کر کے یہ جس طرح میں نے اکھوڑ لیا ہے اسے تو اس کے نیچے سے جو بار کوڈ نکل آیا ہے آپ نے اپنے موبیل سے اسے سکین کرنا ہے جب آپ سکین کریں گے تو اس کے اندر آپ نے یہ کوڈ دے دینا ہے تب جا کے کمپنی نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ آپ نے جو پرڈکٹ لی ہے یہ اصل ہے یا نکل ہے جب آپ سکریچ کر کے اس کا کوڈ آپ نے سائٹ کو دینا ہے تو سائٹ نے اسے کیا کرنا ہے ریجیکٹ کر دینا ہے آپ کو بتا دینا ہے کہ یہ جو آپ نے پرڈکٹ لی ہے یہ پرڈکٹ فیک ہے ہمارے ادارے سے نہیں ہے اس کے بعد آتے ہیں دوسری سائٹ بے اس طرح دیکھتے ہیں تو یہ بویا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر پرو آڈیو سیریز لکھا ہوا ہے یہ بویا ریجسٹر لکھا ہوا ہے یہ پرو آڈیو سیریز لکھا ہوا ہے جو بویا اصل ہوگا اوریجنل ہوگا اس کے اوپر پرو آڈیو سیریز چھوٹا لکھا ہوا ہوگا جو کہ ایک افیشل طریقہ ہے جو نکل ہوگا اس کے اوپر پرو آڈیو سیریز بڑا سا کر کے انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کے بعد ایک اور نشانی اس کے اوپر جو اس لڑکی کی تصویر ہے بلکل ایچ ڈی موڈ میں ہے ایچ ڈی سائز میں ایچ ڈی تصویر کی طرح ہے اس کے اوپر جو ہے ایک دھندلی دھندلی سی تصویر ہوگی اس کے بعد بویا کے نیچے جو یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر چینیز لکھی ہوئی ہوگی اصل کے اوپر اوریجنل پر جو فیک ہے اس کے اوپر چینیز نہیں لکھی ہوئی ہوگی تو چلیے اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اس کے اندر ہیں اور کون کون سی چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں یہ میں نے فیک میں سے نکالا ہے اور یہ میں نے آپ کے سامنے اوریجنل میں سے نکالا ہے دونوں پاؤچ بلکل سیم ہیں جو اوریجنل کا پاؤچ ہے وہ تھوڑا زیادہ لچکیلہ ہے بجائے اس کی نسبت یہ تھوڑا سا رف رف محسوس ہوتا ہے مطلب کہ ہارڈ ہارڈ ہے جس طرح کوئی نکل چیز ہو بلکل اس کی نشانی دے رہا ہے اس میں بویا جو ہے بلکل صاف ستھرا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جو بویا لکھا ہوا ہے وہ تھوڑا سا ڈل طریقے سے لکھا ہوا ہے اب کھولتے ہیں ان کو کہ ان میں سے سمان کیا کیا نکلتا ہے اس میں سکم ایک اب اس کو کھولتے ہیں یہ سمان ہو گیا اور یہ سمان ہو گیا ان کو رکھ دیتے ہیں سائیڈ پہ فیک کی جو پیکنگ ہوگی وہ اس طرح دھندلے کلر کے شاپر میں پیک ہوگی جس طرح یہ ہے جو اریجنل کا ہوگا وہ اس طرح ہائی لائٹ ہوگی اور سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی اس میں سے ایک سارٹیفیکیٹ نکلے گا جو کہ کوالٹی کے حوالے سے ہے تو اگر یہ نہ نکلے تو ایسا سمجھیں کہ یہ جو سمان ہے یہ بلکل لکھل ہے یہ اریجنل میں سے نکلے گا یہ کوالیفائیڈ سارٹیفیکیٹ اس کے بعد یہ جو سمان ہے اس میں فیلٹر الہیدہ پیک ہوگا اور اس کی جو بیٹری ہے جو کہ سیل ہے یہ الہیدہ پیک ہوگا اس کے بعد یہ سلیکہ جل ہے جو اس کا جو سلیکہ جل ہوگا وہ اس طریقے کا ہوگا اس کا جو سلیکہ جل ہوگا یہ کاغذ کی تھیلی میں ہوگا یہ ایک فیلٹر ٹائپ تھیلی ہے یہ اس میں ہوگا یہ اس میں ہوگا اس کے بعد یہ دونوں چیزیں سیم ہوں گی یہ کلپ ہو گیا اور اس کا جو پن ہے یہ بہت ہی بہترین اور گریس فل پن ہوگا اس کا جو پن ہے یا اس کا جو سمان ہے یہ بیشتہ تو اسی طرح کا نظر آتا ہے لیکن یہ جو پن ہے یہ تھوڑی ڈل ڈل نظر آتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے شکل سے بھی یہ فیک نظر آتی ہے باقی کچھ چیزیں سیم ہیں اس کے بعد آتے ہیں اس کے نیٹ ورک پہ نیٹ ورک کے اوپر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیکنگ اصل کی دے دیتے ہیں لیکن اس کے اندر سمان نکل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے موبیل کے ذریعے سکین کرنا ہے تو آپ نے نیٹ ورک کے اوپر یہ بار کورڈ لگا ہوا ہے آپ نے اس کیو آر کورڈ کو سکین کرنا ہے اس نے آپ کو بتا دینا ہے کہ یہ اصل ہے یا نکل ہے اور اس کا جو نیٹ ورک ہے یہ بالکل زبردست ہوگا اور اس کے اوپر یہ جو دندان بنے ہوئے ہیں یہ بہت زبردست طریقے سے آپ کو ہاتھ لگاتے ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیز اصل ہے اس کے بعد اس کے جو اس کے اوپر کوئی انہوں نے بار کورڈ نہیں لگایا جو کہ ایک فیک چیز ہے اس کی جو پن ہے یہ گولڈن ٹائپ ہوگی جس طرح ایک گولڈ ہوتا ہے اسی طرح کی نظر آئے گی لیکن اس کی جو ہے وہ بالکل ڈل طریقے سے نظر آتی ہے اس کی جو وائر ہے یہ بالکل سالڈ نظر آتی ہے اس وائر کو تھوڑا سا ریزیسٹنس بھی مل جائے تو یہ نہیں ٹوٹے گی لیکن اس کی جو وائر ہے بالکل ڈل طریقے سے ہے اگر اس کو تھوڑی سی بھی ریزیسٹنس ہم نے دی ایسے کھینچا جو یہ ٹوٹ سکتی ہے لیکن یہ بہت مضبوط ہے اگر ہم اس کو کھینچیں بھی سہی تو اس کے اندر الاسٹک بھی ہے اور بہترین ہے مطلب کہ ہمارے کھینچنے سے یا اگر ہماری یہ تار کہیں اگر پھانس جاتی ہے تو یہ ایک جھٹکے میں ٹوٹنے والی نظر نہیں آ رہی یہ بالکل مضبوط طریقے سے انہوں نے اریجنل کے اوپر وائر لگائی ہے تو یہ تھا آپ نے ریویو دیکھا اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ باقی ساری کی ساری چیزیں اس کی سیم ہیں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کون سی چیز آپ نے دیکھنی ہے تھیلی کے اندر کون کون سی چیزیں موجود ہیں اور تھیلی کے باہر کون کون سی چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اور اپنا بویا کا مائک بالکل دھیان سے خریدنا ہے اور اس کے بعد جو فیک کی قیمت ہے یہ میں نے انیس سو روپے کا لیا تھا جو کہ فیک ہے یہ مائک میں نے اٹھارہ سو روپے کا لیا ہے جو کہ اصل ہے یہ مائک میں نے بویا کی فرنچائز سے خریدا ہے یہ مائک میں نے ایک لوکل دکان سے خریدا تھا مجھے اس دن بھی پتا تھا کہ جب میں نے یہ خریدا تھا کہ یہ نکل ہے لیکن میں نے ریویو دینے کے لیے یہ نکل خرید لیا اس کے بعد میں نے اصل بائی کیا اور میں یہ ویڈیو آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں کہ آپ نے دھوکہ نہیں کھانا میں نے یہ مائک واپس کر دینا ہے تو آپ نے بڑے دھیان کے ساتھ یہ سارٹیفیکیٹ چیک کرنا ہے اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو نشانیاں ساری کی ساری بتائی ہیں آپ نے ان نشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مائک خریدنا ہے میری اس ویڈیو بنانے کا سب سے مقصد یہ تھا کہ کسی دوست کے پیسے ضائع نہ ہوں کافی سالے جو نکل پرادکٹس بنانے والے لوگ ہیں اصل پرادکٹ کا انہوں نے میار گرا رکھا ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر یہ چیز مجھے پتا لگی ہے تو میں ضرور بل ضرور آپ تمام دوستوں کو انفام کروں تاکہ کوئی دوست اگر یہ لے مائک تو ان آپشنز کو ضرور چیک کرے تاکہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ جو مائک ہے اصل مل سکے